لٹھا کرنے totally so میں ہمتے ہیںậьте رانہ کسا لوگ خیریصوں پر آجyeong ہمیں ہمیں بات کریں گے گوگل ایڈس کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپadım کر دیا جاتا ہے یا؟ بین کر دیا جاتا ہے دونوں میں زیادہَ ڈیفرنس ہے۔ اگر ہم س pak وی پڈ کر اے تو وہاں پہ کچھ اوٹے ڈیٹیل اینٹر کرنی پڑتی ہے اگر آپ بہنگ کی بات کریں تو وہاں پہ کچھ اور ڈیٹیل اینٹر کرنی پڑتی ہے تو آج ویڈیو میں ہم بات کریں گے سسپینڈڈ اکاؤنٹ کے بارے پر تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا تھا میں نے کیا کیا تھا کہ جی بی ورس اپ کی ایک ویڈیو بنائی تھی اسے میں نے پرموٹ کیا تھا گوگل ایڈز کے ذریعے تو اس سے تقریباً اگلے دن مجھے یہ ایمیل آیا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس کے بعد تقریباً دو مہینے بعد میں نے یہ اسو جو ہے وہ اپلائی کیا تھا اس کے بارے میں تو دو مہینے تک ویسے ہی پڑھا رہا تو کچھ بھی نہیں ہوا اکاؤنٹ پھر سے دوبارہ ری ایکٹیو ہو گیا آپ تقریباً چھے مہینے کے اندر اندر جب مرزی اسے اپلائی کر سکتے ہیں سسپینڈگ اکاؤنٹ کے کیس میں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا جب میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا مجھے ایمیل آیا تھا لو ایکٹیویٹی کی ورڈ کے بارے میں میں نے کیا گلتی کی تھی میں نے ٹائٹل ڈسکرپشن اور جو کی ورڈ کا آپ چھناتا ہے وہاں پہ میں نے جی بی ورڈ سیپ کے بارے میں لکھ دیا تھا جو کہ آپ کو پتا ہے جی بی ورڈ سیپ پلے سٹور پر ویلیبل نہیں ہے وہاں سے رمووڈ ہے کیونکہ یہ اوریجنل اپلیکیشن نہیں ہے اس میں جو ہے وہ پولسی کا پرائیویسی کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ ویلیبل نہیں ہے اور نہ ہی سے یوٹیوب کے اوپر جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسے رمو بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو پتا ہے لیکن آج کی ورڈ میں سسپینڈنگ اکاؤنٹ کے بارے میں بات کریں گے جب آپ کو بینر کے اوپر یعنی ہیڈر کے اوپر یہ دیکھ رہے گا یہاں پہ بہت ساری باقی بھی پولسی ویلیشن بھی ہو سکتی ہے لیکن جو میں بتا رہا ہوں آج ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کمپین رن کیا ہے تو اس کے اگلے دن یہ میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے لو کیورڈ ایکٹیویٹی کی بچہ سے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے یوٹیوب کے ساتھ لنک کیا ہے اپنا گوگل ایڈز کا اکاؤنٹ تو یوٹیوب کے اندر بھی آپ کو نوٹیفکیشن روزانہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جب آپ یوٹیوب سٹوڈیو کو اپن کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو الیٹ کا میسیج دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ گوگل ایکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو روزانہ میسیج دیکھنے کو ملتا ہے جب تاکہ اسے آپ سولپ نہیں کر لیتے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل ایڈز کا اکاؤنٹ اپن کرنا ہے وہاں پہ آپ کو الیٹ کا جو میسیج دیکھنے کو مل جاتا ہے وہاں پہ آپ کو اپلائے کا یا لرن مور کا اپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے ایک نیا فام آپ کو سامنے اپن ہو جائے گا وہاں پہ فیل اپ کرنا ہے جو وہاں پہ ڈیٹیل لکھی گئی ہے وہاں پہ فیل اپ کرنی ہے سب سے پہلے آپ کا فل نیم پوچھا جائے گا جو کہ CNIC کے اوپر لکھا ہوگا کیونکہ آپ نے جب اکاؤنٹ کریٹ ہیا ہے آپ نے اپنا جو ہے اکاؤنٹ بھی دیا جب آپ نے پیسے ایڈ کی ہے بینک اکاؤنٹ بھی آپ کا لنک ہے اس کے ساتھ تو وہ ساری ڈیٹیل آرڈی ان کے پاس available ہے تو آپ نے وہی اپنا نام دینا ہے جو کہ آپ کا CNIC پر لکھا ہے اگر آپ نے کسی اور کے نام کے اوپر اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ نے وہی نام دینا ہے جس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ بنایا ہے اس کا legal نام دینا ہے یعنی مکمل نام آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد باقی ڈیٹیل بھی آپ نے دینا ہے last transaction کتنی کی تھی آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ گیا ہے card نمبر گیا وہ ساری ڈیٹیل آپ نے fill up کر دینا ہے جو بھی آپ سے پوچھا جائے گا کوئی بھی یہاں پر explain نہیں کرنا کہ میرا اکاؤنٹ کیوں کس وجہ سے وہ ساری چیز میں نہیں ہے آپ نے صرف اپنی ڈیٹیل fill up کرنی ہے اس کے بعد آپ نے farm کو submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد ایک message آج آئے گا کہ آپ نے farm submit کیا ہے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ suspend ہوا اس وجہ سے آپ نے ایک farm submit کیا ہے اس کے 24 گھنٹ کے بعد ایک اور مجھے جو ہے وہ email آ چکا تھا جس میں لکھا ہوا تھا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے suspend کیا اسے reactivate کر دیا گیا ہے یعنی ہماری team نے review کیا آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں review کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ reactiv کر دیا گیا ہے تو google ads میں بھی آپ کو notification مل جائے گا لیکن جو اکاؤنٹ ہوتا ہے reactiv کیا جاتا ہے وہ اس email کے بعد 24 گھنٹے بعد اکاؤنٹ reactiv کیا جاتا ہے جیسے آپ کو یہ message آ جائے email کے ضروریے کہ آپ کا اکاؤنٹ reactiv کر دیا گیا ہے اس کے 24 گھنٹے بعد آپ اکاؤنٹ open کریں تو وہ warning ہوتی ہے وہ remove ہو جائے گی صرف suspend جو low keyword activity کی وجہ سے suspend ہوتا ہے campaign کی وجہ سے اس کا یہ طریقہ کار ہے simple سا ہے میں کوئی بھی آپ کو appeal وغیرہ نہیں دے نہیں آپ نے صرف farm fill کرنا ہے اور submit کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ بھی explain نہیں کرنا ہے صرف simple سی اپنی information enter کرنی ہے اور submit کر دینا ہے فارم کو تو یہ طریقہ تھا اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی سمجھ نہیں ہے تو نیچے comment کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کسی اوٹوپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے تو پھر بھی آپ نیچے comment کر سکتے ہیں اور میں کہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیچے comment کیجئے گا اور آئی ٹاک ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر آج دار ہوں گے اللہ حافظ